اسلام علیکم دوستو آج پاکستان کے تمام مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ ہوا طریقہ انصاف کی حکومت کے اس ویسلے پر کہ پی ٹی آئی میں اسلام آباد میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے بھارت میں اقلیتوں کو مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور ہم اسلام آباد میں شریف کرشن بھگوان کے مندر کی تمیر کر رہے ہیں تو دوستو اسلام آباد میں پہلے اندو مندر کی تمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک طرف بھارت ہے جس نے اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مذہب افراد پر زمین تنگ کر دی ہے اور ایک طرف پاکستان ہے جو اقلیتی جماعتوں کے مذہبی حقوق کا خیار رکھتے ہوئے ان کی عبادت گاؤں کو کھولنے میں مصروف ہے کرتار پور رہ داری کھولنے کے بعد اب پاکستان نے ملک بار میں اندو مندر کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے اندو برادری کے لیے بڑا طوفہ سامنے آیا ہے رفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پہلے اندو مندر کی تمیر کا سنگ بنیاد رکھ لیا گیا ہے دوستو اندو مندر کھولنے کا فیصلہ اندو آبادی کی درینہ خواہش برک کیا گیا ہے اور یہ مندر ایچ نائن کو سیکٹر میں تمیر کیا جائے گا تو دوستو اس کی سنگ بنیاد پارلیمانی سیکٹری وائے انسانی حقوق و پاکستان طریق انصاف کے ممبر قومی اسمبلی لال مالی نے مندر سنگ بنیاد رکھ تقریب رکھا اس حوالے سے کیپیٹال ڈویلمنٹ اٹھارٹی سی ڈی اے نے وفاقی دارالحکومت میں پہلا مندر تمیر کرانے کے لیے قومی ایکشن برائے انسانی حقوق کے حکم پر اندو پنچائد کو چار مغلقہ پلارٹ دو آزار سترہ میں الارٹ کیا تھا اس سے قبل وفاقی دارالحکومت میں کوئی اندو مندر نہیں تھا جہاں اندو برادری مذہبی تقریب انجام دے سکے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لائی مالی نے کہا کہ بارت مسلمانوں کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے جبکہ ہم پاکستان میں اندو شری کرشن بگوان کا مندر بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق کا اصل ہیں لال ملائی نے کہا ہے کہ کشمیر میں اقلیتوں کو مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور ہم اسلام آباد میں شری کرشن بگوان کے مندر کی تعمیر کر رہے ہیں حکومت سے مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز فرام کرنے کی بھی انہوں نے اپیل کی ہے اس موقع پر اندو پنچائت کے رقین پر یتم یاسم، شہدری، اشوک کمار اور چمن لال بھی موجود تھے واضح رہے گزشتہ سال پی ٹی آئی حکومت نے ملک بھر میں اندو مندر کھولنے کا فیصلہ کیا تھا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئے یا نئے والی ویڈیو آپ تک جل پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی